معزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب سب لوگوں کو ہشامدید کھاتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹیسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین اب سے چند لمحے قبل ریکوڈک کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے عالمی عدالت کی طرف سے ناظرین ریکوڈک کیس میں پاکستان کو پانچ اشاریہ نو ارب ڈالر جو کہ پاکستانی نو سو چوالیس ارب روپے بنتے ہیں اس کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا ایک کینیڈا اور چلی ملکی سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی کو ناظرین اب ہم آپ کو اس کے پسے منظر ملیے چلتے ہیں کہ یہ ریکوڈک کیس ہے کیا تھا اس کی حقیقت اور اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں ناظرین انیس سو تیہتر میں پاکستان جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سونے اور چاندی کے بہت بڑے زہائر کا سراغ لگایا گیا ناظرین ماہرین کے مطابق ریکوڈک کے مقام پر دو اشاریہ دو ارب ٹن کے زہائر موجود ہیں جو کہ سونے اور چاندی کے دنیا میں پانچوے نمبر پر بڑے زہائر موجود تھے ناظرین چلی اور کینیڈا کمپنی کے ساتھ پاکستانی حکومت نے ایک معایدہ کیا جس کا نام رکھا گیا چاگی ہیز جوائنٹ وینچر ایکسپلوریشن ناظرین یہ معایدہ 1993 میں کیا گیا اور اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے افجیلی آزم تھے محترم جناب نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت مجرم ہے اور پاکستان کی جیل میں باندھ ہے ناظرین یہ ایسا کوئی گھٹیا معایدہ کیا گیا نہ انہیں کچھ اکل بوجھ ہے نہ اس وقت تھی ایسا معایدہ کیا گیا کہ ہمیں الٹا وہ کیس کر جاتی ہیں امیشہ ہی ایسی ہوتا ہے کہ باہر کی کمپنیاں کیس کر جاتی ہیں اور ہم اپنا موقف ہی نہیں دے پاتے کیونکہ ہم نے دیکھے بغیر معایدے کر دی ہوتی ہیں ہم نے اپنے ملک کے خزانے لٹا لٹا کے اور یہ کرپٹ لوگ اپنی جیبے برتے رہے ہیں تھوڑی سی کمیشن کے لیے جی ٹھیک ہے معایدہ کر لیں معایدہ ٹھیک ہے کر لیں تو یہ ان کی نا اہلی تھی کہ اس وقت یہ معایدہ ناکام ہوا نہ صرف ناکام ہوا صحیح شرائط نہیں رکھی گئی تھی صحیح اس کو نگوشیئٹ نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اب ہمیں ہر جانے کا نوٹس آگیا ناظرین آپ اس بات سے ہمارے سابق حکمرانوں کا ذہن کا انتازہ لگا لیں کہ یہ جو معایدہ ٹھیک کیا گیا تھا کینیڈا اور چیلی کی کمپنی کے ساتھ اس کے منافعے کا پچھتر فیصد حصہ ان کو ملنا تھا اور پچیس فیصد بلوچستان کو ملنا تھا جہاں سے یہ مادنیات نکل رہی تھی ناظرین اس کے بعد سن دوہزار چھے میں سابق صدر پرویزم شرف کے دور میں بلوچستان حکومت نے سن دوہزار چھے میں لائسنس کی تجدید کی سن دوہزار آٹھ میں معایدہ قوانین کو منافع قرار دے دیا گیا بلوچستان حکومت کی طرف سے ناظرین جب یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو بلوچستان کی حکومت نے اس کمپنی کو تلاش کا لائسنس دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد ہمارے سابق صدری افتحار نے اس کا سوہ موٹر نوٹس لے لیا اور اس میں اس نے کہا کہ آپ کیسے پچھتر پیسہ دیسہ لے کر جا سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس کو کینسل کر دیا ناظرین جوڈیشری کی یہ بیجام داہلت نے پاکستان کو چھے ارب ڈالر کاشٹ کیا ہے ناظرین جب یہ معایدہ چھوڈری افتحار سابق صدری افتحار کی طرف سے کال ادم قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد اس کمپنی نے عالمی عدالت سے رجوع کیا جس پہ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا اور یہاں سے پاکستان کے موقف بیان کرنے والے ڈاکٹر صاحب تھے ایٹمی انڈ سائنس دان انہوں نے موقف بیان کیا اور وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ پاکستان کو تین اشاریہ چھے ارب ڈالر ادا کرنا ہوں گے ناظرین دوہزہ سترہ میں یہ فیصلہ آیا تھا اب چونکہ جرمانے کی رقم بڑھ گئی ہے پانچ شہر یا نو ارب ڈالر ہو گیا دوہزہ سترہ میں جب یہ فیصلہ آیا تھا تو تقریباً سوہ تین ارب ڈالر ہمیں جرمانہ ہوا تھا تو جب ہم نے دوبارہ اپیل کیا تو صاحب لگائیں ہمارے معشدانوں کا ہمارے حکمرانوں کا ہمارے وکیلوں کا موقف دینے والوں کا کہ ہم نے اپیل کی اور جرمانہ اور بڑھ گیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے ہماری قوم کا ہمارے جو اوپر حکمران رائز ہیں ان کا ناظرین آپ جب پاکستان کو تقریباً چھے ارب ڈالر کا نوٹیس آ چکے ہیں تو اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا اس کی ذمہ داری قبول کرنے چاہیے ڈاکٹر سمر مبارک رند صاحب کو جو کہ اس وقت سائنس دان تھے انہوں نے اپنا موقف سپریم کورٹ میں پیش کیا تھا اور اس کی ذمہ داری دوسرے نمبر پر قبول کرنے چاہیے وزیر آزم نواز شریف کو تیسرے نمبر پر ذمہ داری قبول کرنے چاہیے چودری افتحار چیف جسٹس کو جنہوں نے اس موائدے کو بغیر سوچے سمجھے کینسل کیا ناظرین اس کمپنی کا موقف یہ تھا کہ یہ جو سارا سونہ چاندی نکلے گا اسے وہ گوادر تک پائپ لائن کے ذریعے پگلا کر لے جائیں گے اور وہاں سے یہ باہر اپنے کینیڈا اپنے ملکوں میں لے جائیں گے اور وہاں اس کو لیدہ لیدہ کر کے رام ٹیٹلیس کا تو اسے جب عالمی مارکٹ میں بیچیں گے تو اس کے بعد جو منافع ہوگا وہ دیا جائے گا بلوچستان کو ناظرین آپ پاکستانی افیشلز نے سوچا ہے کہ اب اس فیصلے کو دوبارہ سے چیلنج کیا جائے دوہزار سترہ میں ہمیں تین اشاریہ دو رب ڈالر کا جرمانہ ہوا تھا اور اب اس کے بعد ہم نے چیلنج کیا تھا اور اب دوہزار انیس میں بارہ جولائی کو یہ فیصلہ آیا ہے کہ اب ہمیں چھے رب ڈالر تقریباً ادا کرنے ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ کیا پی ٹی ای کی حکومت کس طرح کیس کو پٹ کرتی ہے گزشتہ حکومتے تو نہ اہل تھی نہ تجربہ کار تھی انہیں تو اقل سمجھی نہیں تھی اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی ای اس کیس کو کیسے پٹ کرتی ہے اور کیا ہمیں یہ حجانہ ماف ہوگا یا اس کے بدلے ہمیں اس کمپنی سے حجانہ لے کر دیا جائے گا جس نے تین سال کی فیزی بیلٹر رپورٹ بنانی تھی اس میں نے نو سال میں بنائی اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتے آپ کو مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس سے آغا کیے رکھیں گے ناظرین اجازت دیجئے اللہ نگے بان